کیوں میں آپ کا ہوسٹ ہےم دوست سیوکمار ایک بار فیل آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل راجستان اگزام میں آپ سبھی کا تہی دل سے سواغت کرتا ہوں آج ہم آپ کے لئے مائکرو ٹیچنگ یعنی سکشن سکشن پارٹھی ہو جنا کا ایک پرمک کوصل جسے پرستانہ کوصل کہتے ہیں سب سے پہلا کوصل آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تو ویڈیو پر آپ آنٹھے تک بنے رہیے اور ٹکے رہیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور شکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر آپ کو شروع سے لے کر آنٹھے تک بنے رہنا ہے تاکہ آپ جان سکیں اور کن کن گلتیوں سے آپ بچ سکیں جو سبھی بچے گلتیاں کرنے والے ہیں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو لگیا کہ ہم پرستانہ کوصل جھٹکیوں میں اور ایک سیکنڈ میں بنا سکیں تو ویڈیو پر آنٹھے تک بنے رہیے اور ٹکے رہیے اور ڈٹے رہیے اور اپنے آنکھ کان کو پوری پرنشے کھول کر اس ویڈیو پر دھیان دیجئے تو چلو اب سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ہو گیا کوصل کرنا کون سا ہے پستانہ کوصل وہ سمیہ یا سمیہ عوضی دونوں بھی مل سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پانچ سے سات منٹ یہ ہماری ڈائری ہے کولیج کی اس کے طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر آپ کی اوپسن ہے وہ تھوڑے بھین مل سکتے ہیں لیکن ملیں گے اسی کے روپ میں جو آپ کو بھین بھین ملیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے اور یہاں پر ککشہ ہو گئی جس ککشہ کا آپ لیسن لے رہے ہیں وہی ککشہ آپ کو یہاں پر ڈالنی ہے تو ہم نے ککشہ صاحب کیلئے ہے تو یہاں پر ہم نے ساتھ ڈالیا اور وشح ہے وشح ہے آپ کو ہندی ہم نے ہندی کا ہے جو آپ کا وشح ہے وہی آپ بنا شکتے ہیں اور اس وشح کو یہاں پر آپ لکھ شکتے ہیں جیسے آپ نے ہندی کا بنا رہا ہے تو اب ہندی لکھ رہے ہیں اگر انگلیس کا ہوتاں تو انگلیس لکھتے ہیں اور میت کا ہوتا ہے تو یہاں پر میت لکھتے ہیں اور پٹھے پPC تو پٹھے پ szczک میں ویاقرن کپادے کا ہم نے بھاگ لیا ہے ویاقرن سے ہے اور پادے کا وششت یدشؑ یا فرکرن جیسے کرتے ہیں اس کا ہم نے ٹپک لیا ہے وہاں پر جو آپ اپنا ٹپک لینا چاہتے ہیں وہحی آپ کو لکھنا ہے اور وشیسٹ ادیشے یا پھر پرکرن کو آپ کو انڈرلائن کرنا انوار یہ ہوتا ہے اور اس سب کے انت میں ہی آپ کو یہ پہلے بلیک برڈ پر لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد میں انت میں آپ کو بھنیسور دھام جس طرح سے آپ کا پرکرن ہوتا ہے اس کو انڈرلائن کرنا انوار یہ ہوتا ہے یہ بھی بہت سے بچے گلتی کر دیتے ہیں اور جسے ان بچوں کو ریٹیچ مل جاتی ہے تو ان کا آپ کو وشیس تھیاں رکھنا ہے میکرو ٹیچنگ لیسن پلان ہم کلاس روم میں کس طرح سے دے شکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہماری اسی یوٹیوب چینل یعنی رات ستھان اکجام کی یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک پلیلیسٹ چیک کر لیجئے اس پلیلیسٹ کا نام ہے میکرو ٹیچنگ لیسن پلان وہاں پر آپ کو سمپورن جانکاری مل جائے گی اور کلاس روم میں ہم کس طرح سے پرزینٹیسن دے سکتے ہیں اور کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے تو وہاں پر آپ چیک جرور کر لیجئے اور اپنی بہتر شیب بہتر اپنی پرزینٹیسن دیجئے دوست دیکھ لیتے ہیں آگے کی سبھی پر کریائیں اس کے بعد میں آپ دیکھئے یہاں پر آپ کو انیک اپسن دکھائیں دیں گے سب سے پہلا اپسن ہے پٹھے پستک اس کے بعد میں اتحاپک ویوہار کریائیں یعنی چھترہ اتحاپک اور چھترہ اتحاپی کا کریائیں آپ کو مل سکتا ہے آپ کو اپسن مل سکتے ہیں آپ کی ڈائری جس طرح سے آپ اس طرح سے اپنا لیسن میں دیکھ لیجئے گا پہلے ہوتا ہے چھترہ دیاپک اور چھترہ دیاپکا کی جو یہاں پر کریائیں ہوگی اس میں آپ کو سبھی اپنی پرشن جو آپ بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں پستانہ کو سبھی جو آپ کو پرشن لے جانے ہوتے ہیں وہی لکھنے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو آپ کے بچے انسور دیں گے وہ یہاں پر آپ کو لکھنے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو چھوٹی سے چھوٹی سبھی باتوں کو ویشے گور کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو پر آپ کو دھیان سے بنا رہنا ہے تو سب سے پہلا آپ کا پرشن ہو گیا ہم کس دیش میں نواز کرتے ہیں تو اس کے بالکل ہی آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو انسور لکھ دینا ہے یعنی کون سے دیش میں ہم نواز کرتے ہیں بھارت دیش میں نواز کرتے ہیں آپ کو یہ انسور ہے وہ یہاں پر لکھنا ہونا چاہیے اس سے اوپر یا پھر اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہی نیم ہوتا ہے اس نیم کے انشاری آپ کو جہاں پر آپ کا کیوشن کا آنت ہوتا ہے بلکل اس کے شاملے ہی آپ کا آنسور لکھا ہونا چاہیے تو اسی بات کو آپ کو ویسیس گور کرنا ہے اس کے بعد میں آپ دیکھ لیجئے دوسرا کیوشن ہوتا ہے بھارت کے کون سے راجعہ میں رہتے ہیں تو راجستان میں رہتے ہیں پستانہ کسل میں آپ کو کرم ودہ ہونی چاہیے یعنی جو پہلا پرسن آپ نے پوچھا ہے ویدیارتیوں سے اسی جو ویدیارتیوں سے آپ کو اتر ملے اسی سے آپ کو کیا ہے دوسرا کیوشن ہے وہ سٹاٹ کرنا ہوتا ہے تو دیکھ لیجئے ہم نے کیا ہے بھارت یہاں پر بھارت دیکھ لیجئے بھارت کومن بات ہے تو نیکشٹ کیوشن آپ دیکھتیجئے تیسرا کیوشن وہ آپ کو راجستان سے ہی سٹاٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ پستانہ کسل میں پستانہ کسر میں آپ کو اسی کا فیشت دھیان رکھنا ہوتا ہے یعنی کرم وددہ کا بچے ہیں وہ بھنگ کر دیتے ہیں جسے انہیں ریٹیز مل جاتی ہے تو دیکھئے دوسرا تیسرا کیسن ہے اور دوسرے اتر شہن نے سٹارٹ کئے راجستان تو یہاں پر آپ کو کنا ہے راجستان میں پرمو گروپ سے کون کون سی ندیاں بہتی ہے تو یہاں پر آپ کا انسر ہو گئے جاکم چمبل بناس ماہی سوم اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر دیکھئے سوم آپ کو لکھاوائے تو تیسری میں آپ کو سوم مل گیا اسی سے آپ کو ہے نیچٹ کیسن سٹارٹ کنا ہے سوم جاکم وی ماہی ندیوں کے سنگم پر کون سا دھام ستیت ہے تو اس طرح سے آپ کو پوچھنا ہے کہ کون سا دھام ستیت ہے تو وہاں پر آپ کو انسر مل جائے گا ویڈیس فر دھام ستیت ہے تو یہاں پر آپ اپنا ہے بچوں کے دوارہ جو انسر دیا گیا وہ آپ لکھ شکتے ہیں پستانا کوسن میں آپ کے کم سے کم پانچ کیسن ہونے چاہیے جو پانچ نو کیسن آپ کا ہوگا وہ سمسیات مکوکت جسے ہی اپنا پرکران یا پھر ویشش ادیشیاں ہے وہ آپ اپنا سٹارٹ کا شکتے ہیں تو دیکھئے کیسن نمبر فائف آپ کا ہو جائے گا ویڈیس فر دھام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جب تک آپ کا یہ پرسن آ جائے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ آپ کا سمسیات مکوشن ہوتا ہے اسے سے ہی آپ کی سمسیات بن جاتی ہے اسی سے ہی آپ اپنا پرکران اور جو ویشش ادیشیاں ہے جو آپ آٹ پٹانا چاہتے ہیں وہی آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے تو یہی کارن ہوتا ہے پستانا کوسن یا پھر پاٹوستان کوسن کا اس کے بعد میں آپ کو بولنا ہوتا ہے ادیش شکتن یعنی ادیش شکتن تو آپ کس طرح سے بولے گی اپنے پوری کونفیڈنس کے ساتھ اور بچوں کو دھیان سے دیکھتے ہوئے آپ کو سبھی یہ پر تکریہ کرنی ہے اس کے بعد میں آپ بچوں سے بولوں گے بچوں آج ہم ویڈیسور دھام کے بارے میں وشتار پورک ادھین کریں گے یا وشتار سے پٹھیں گے یا پھر وشتار سے بڑھنے والے ہیں اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کیا ہے اپنا پرکران لکھ دینا ہے پرکران لکھ دینا ہے اور اس پرکران کا نام آپ کو پتہ ہی چل گیا ویڈیسور دھام ہو گیا اور ویڈیسور دھام کو آپ کو اس طرح سے انڈرلائن کر دینا ہے یہ ویڈیو دیکھا آپ کو کیسا لگا چیٹ سیکشن میں جرور لکھئے گا اسے ہی امیجنگ ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور پہلے ایکن کو پریس کر دیجیے جسے کہ آپ کو سب سے پہلے اور سب سے شٹیک انفرمیشن مل سکے آپ سے پھر ملاکات ہوگی ایک نئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک بنی رہی راجستان ایک جم کے ساتھ